اسلام علیکم ویلکم ٹو بیک پیدنی ملاک امید کتو آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کا بلگ یہ ہے کہ آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹریہ میں آپ کو نا مدرب کے ٹی آر سی کارٹ کس طرح ملے گا آپ نے مدرب کے کونسی چیزیں آپ کے پاس ڈیکومنٹ ہونے شاہی ہے اور کچھ اور سوالات بھی ہیں آپ کے لئے جو بہت ضروری ہیں آپ کو جانے کے لئے ٹی آر سی کارٹ مطلق اسٹریہ کے جو کہ بہت بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے انشاءاللہ اس ویلک میں آپ کو پورا بتایا جائے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سپرائب کر دیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ تک پہنچی جا سکیں چلیں آپ سٹار کرتے ہیں ویڈیو ٹی آر سی کارٹ کے اسٹریہ کے مطلق میں نے کچھ مطلق سوالات وغیرہ جو میں نے اپنے موبیل پر نوٹ کی ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ سکرین پر بھی شو ہو جائیں گے اور میں سکرین شارٹ بھی لگا دوں گا کیا کا چیز ہے اپلیکیشن کے لئے مطلب ٹی آر سی کارٹ کے لئے کیا کیا دیکھومنٹ ہے وہ میں موبیل سے دیکھر آپ کو ایک ایک گائیڈ کروں گا انشاءاللہ پورا آپ کو بتاتا ہوں مطلب کہ آپ کو نمبر ون اپلیکیشن فارم چاہیے یہ ہے کہ آپ کو ٹی آر سی کارٹ سریعہ کے لئے اپلیکیشن فارم ایک نمبر ہے وہ آپ کو چاہیے نمبر ٹو ہے پاسپورٹ ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ نمبر تھری پاسپورٹ فورٹو فولفلنگ ای ایو ستارہ نوٹ آلڈر دین سکس منتھ مطلب کہ چھ منتھ سے زیادہ وہ پرانی نہیں ہونی چاہیے یہ پاسپورٹ کی فورٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ورک ریلیٹیف ڈیکومنٹ ہونا چاہیے یہ نمبر فور ہے اور اس کے ساتھ امپلورڈ ڈیکومنٹ ہونا چاہیے نمبر پانچ اور پرسنل ڈیکومنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ نمبر چھے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا ہوں نمبر ساتھ ہے پروف آف ہلتھ انشورنس انسٹریہ فور دی دوریشن آف دی ٹرانسفر یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ تھے آپ کو ٹی آر سی اسٹریہ میں کس طرح ملے گی اور آبے آپ کو مزید ملومات بتاتا ہوں کہ آپ کو اور کیا کہ مطلب کہ کس طرح اسٹریہ کا پانچ سال کا ریزی ڈینج مل سکتا ہے یہ بھی میں موبیل میں نوٹس کیے ہیں اتنی باتیں ہیں ذہن میں کہ آپ کو ایک دفعہ میں نہیں سب بتا سکتا ہے اس لئے میں سوچا کہ موبیل پر نوٹ کرتا ہوں اور آپ کو انشاءاللہ سکرین پر نیچے شو ہو جائیں گی یہ کہ کر کے انشاءاللہ آپ کے پورا بتاؤں گا کہ آپ کو نیشنالٹی اس طرح کب ملے گی ریزی ڈینج آپ کو پانچ سال کا کس طرح ملے گا میں کچھ سوالات بھی ساتھ لکھتے ہوں انگلیش میں ہو رہا ہوں اس کا کوئی جواب ہی دوں گا اس کا جواب ہی ہے کہ آپ کو پانچ سال یہاں ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں لینگویج کا ایک لیول ہے آپ کے پاس بی بان ہونا چاہیے پانچ سال آپ نے یہاں کام لیا ہو اور اس کے ساتھ آپ کی تنہا گالپن سترہ سو جا چونہ پندرہ سو زیادہ چودہ پندرہ سو زیادہ ہونے چاہیے پھر آپ مجریز کے پاس جا سکتے ہیں اور اس کے پاس آپ کے ساتھ انمیلڈی کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ کو زیادہ مل جائے گا اور آگے بتاتے ہیں آپ کو سوالات بہت زیادہ ہیں انشاءاللہ جو بھائی نئے ہیں چینل کے وہ بھی جلدی سے سبسکرائب کر رہے ہیں اور ویڈیو کو لازمی آنا تھا کہ دیکھئے گا کوئی سوالات آپ ممیس نہ کریے گا وہ بہت زیادہ سوالات کیے گا تھے کہ کہ اس طریق تی آر سی کارڈ کے مطلق بنا ہو کس طرح ملے گا کیا ڈیکومنٹ ہے انشاءاللہ آپ کو پوری آج ملمات پوری کلیر کر کے جائیں گے آپ آپ کو آگے بتاتے ہیں نمبر آگے نیکس سوال ہے میرا مطلب کہ آپ کو کنی دیر ہونے چاہیے تو آپ کو پانچ سال ہونے چاہیے یہ انہوں نے چلی کا ہوئے مطلب کہ آپ کو دو سال بعد آپ کو تین سال کا کارڈ ملے گا جو کہ اسٹریہ کا اور اس کے بعد آپ 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 پانچ سال کا ملے گا جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ لینگویج ہونے چاہیے آپ کی طرح ہونے چاہیے تو آپ کو کو کارڈ مل جائے گا یہ بھی آپ کے لوگوں کے بہت زیادہ لوگوں کے لوگوں کے سوال میں ہوگا کہ دلوں میں سوال ہوگا کہ آپ یہاں پرمنیٹری کس طرح رہ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے ہوں بین فیننشلی سیلف سوفیسین وٹیور تھرو انڈیپینڈنٹ مین آجاب اور سیلف اور امپلیمنٹ یہ ہیں کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہونے چاہیے تو آپ کے سریعے میں پرمنیٹری بھی رہ سکتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں اور بھی سوالات ہیں انشاءاللہ آپ کو بتائی ہے کہ میں نے سوالات نیچے وہ آپ کو سکرنگ پر بھی شو ہو جائیں گے اور اس کے جواب میں آپ کو بتاتے چلتا ہوں جو میرا ایکسپیننس ہے جو میرے پاس بھی علم میں انشاءاللہ وہ بھی اٹھرا بہت میں نے سرچ کیا ہے اس طرح کے بارے مطلب کے کوئی نہیں یہ وہ پڑھتا رہتا ہوں تو وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر بتاتا رہوں گا سوال یہ ہے سوال میرا اردو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا مجھے چھ سال میں اسٹریہ کا ان کی سوال مل جائے گی نہیں یہ چھ سال میں مل لگ رہی مجھے تقریبا دس سال ہو جائے گی یہاں بھی لکھا ہوئے انگلیش دلیس ٹین ایز آف کانٹینو سٹے ان آسٹریہ امینیمو فائی فیویر آف ویچ ایس پرمنٹ ریزیجن کہ آپ کو تقریبا دس سال ریزیجن چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس بی ٹو لینگویز کا ہونا چاہیے بی ٹو لینگویز کا کیا کہتے ہیں کو ریزیجن چاہیے اور پھر آپ کے وہ آپ پاس کریں گے پھر آپ وہ آپ کو کچھ کوئیکشن بغیر ہوں گا مجھے شرات آپ کو دے گا پھر آپ نے وہ کوئیکشن وہ یہ ہوں گے کہ ان کی طریق کے بارے میں ہوں گے کہ اسٹریہ کا بنا ان کی پہلی جنگ کا بوئی دوسری کا بوئی اور ان کے مسئل مطلب کے جو بھی ان کی اسٹری کے بارے میں سوالات بغیرہ ہوں گے وہ آپ نے دینے ہوں گے پھر آپ کو نیشنلٹی ملے گی آگے آپ کو پتاتے ہیں سوالات آپ کو پتایا پورا لانگ پروسیس ہوگا انشاءاللہ ویڈیو کا پورا آپ کو ایک ایک کر کے پورے بیزیوں کے بارے میں اور اور پورے کارڈوں کے بارے میں ڈیٹیل دی جائے گی نیکس پال کی طرف چل دیں اگر آپ نے نبی دین سے زیادہ رہنا ہے آپ کو یہ نصیحہ دوں گا کہ آپ نے ویڈی اپلائی کرنا ہے اس کے بہت زیادہ فردے ہیں وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور نیکس پال کی طرف جاتے ہیں ویڈی مینیموم یا بھی آپ کو مطلب سیلری پور ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ آپ کو ریڈ وائٹ کارڈ ہو اس کی مینیموم سیلری کیا ہو یہ دیکھیں کتنی کتنی بڑی آپ کے لئے شبریہ لے کے آ رہا ہوں بتاتے ہیں دیر اس نو سپیسیفیک مینیموم سیلری پور ریڈ وائٹ ریڈ کارڈ پور ایوری وائٹ ہیر ویڈ کوالیفائیڈ ورکر انہیں بتایا گوگل نے کہا کہ اتنی کوئی انہوں نے زیادہ مطلب کر نہیں رکھی لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہ آپ کے کارڈ آج آپ پاکستانی یا انڈین سات اٹھ سلاکر پیسے حرام سے کمائیں باکستان آپ کو بتایا کہ آپ جاب کریں گے ایک اند پر بھی کام کر دیں گے اور اس کے ساتھ مطلب جتنا آپ کام کریں اٹھے زیادہ پیسے آپ کو مل جائے گی میریموم آپ کی سالی ہوگی دو تین ہزار ایورو یہ ہے how much is اسٹریان next question جو میں سکرین پر بھی شو ہو جائے گا how much is اسٹریان ریزیڈنس پر ریزیڈنس پرمیٹ temporary میں آپ کو بتاتا ہوں temporary ریزیڈنس پرمیٹ انسٹریہ کوست ایک سوٹ ہے 160 والا پرمیٹ ریزیڈنس پرمیٹ کوست 210 دی رینیویل فی is 30 پوائنٹ 70 اٹھن دی پوائنٹ منٹ پیی اپیل اپلکیشن فی اس کی فیز ایک سوٹ ارو اور ریزیڈنس پرمیٹ ریزیڈنس پرمیٹ کی کوشش دو سو دس ایور ٹھیک ہے یہ کوششن کا مطلب کہ آپ کو میں بتایا نیکس سوٹ کی طرف ریزیڈنس پرمیٹ ویلیڈ فار انسٹریہ تری منٹ بیونڈ ترم آف دی امپلیمیٹ کونٹریکٹ چین منت ستا کری اور آپ کونٹریکٹ ہونا چاہیے کونٹریکٹ ہوگا تو پھر آپ بی نا کام گیر کر سکیں گے اور بہت ہزا آج میں نے لانک آپ پرسیس بتاؤں کو ایک پور آسٹریہ کے بارے سویزر لانگ کے بارے میں سارے سوال آج لکھے ہیں لانک پرسیس ہے ویڈیو کنش آپ پورا بتا جائے گا اس ایک سویزر لینڈ اور آسٹریہ ایک سویزر جباب سوش لیں کسٹریہ فرس پلیس ہے ورلڈ ویڈیو نیا کی ویانہ جو مجھو کپیٹیل دو سار پائیس گئے اور دو سا تئیس میں مہارش شیم مہارش دو سا تئیس کو آپ سویزر لینڈ آیا تیسے نوبر پر سوش لیں سویزر لینڈ بہت زیادہ منگ آئی سوش لینڈ سوش لینڈ سوش لینڈ لینڈ بہت زیادہ سوش لیکن مہارش بہت زیادہ اور بہت زیادہ جاتا لیکن اسٹریہ آپ کو پتا گوگل بھی کہہ رہا اسٹریہ اسٹریہ یہ نوبر ون کنٹریہ دو ہزار بارہ میں یہ بھی آپ کے نیکس روال جو آپ آپ کو بتاتا ہوں کیا پی آئر اسٹریہ میں رہی سکتے ہیں اس کا بھی پورا انشاءال آپ کو بتاتے ہیں کہنا بائے پی آئر اسٹریہ اسٹریہ پرائیویر ریزیزنس پروگرام اس اوپن ٹو اپلی کینس وہ ایرو جس کے پاس چالی ہزار ایرو اور اس کے ساتھ اس کا ای ون اس کے پاس ای ون لیویر لینگویج کا اس کے پاس پروگرام ریزی دنس ہو چاہیے پرائیویر ہیل انشورنس ہو چاہیے اور اس کے ساتھ چالیس ہزار ایرو بھی اس کو دینے پڑیں گے اس طرح آپ پی آئر رہی سکتے ہیں اسٹریہ کا اور نیکس وال کی طرف چلتے ہیں ویزا ڈی فارسٹر یا یہ بھی اس کی بھی آپ کو دی ٹیل بتاتا ہوں ویزا ڈی فار ڈی پلوم من وہ ویل ورک فار ان ان ٹرنیشنل ارگنیزیشن ان ویارن این دی فیمیلی جو انٹرنیشنل کام کرتے ہیں جو ڈپلوم جن کے پاس ہائی ویلکو وہ ان کو ویزا دی ملتا ہے اور اس کا ڈی دی پہ داتا ہوں پرمیس دی ہولڈر تو ٹری فری لی ویدن دی ٹری آف دی آف شنگان کونٹری ویل ہولڈ دی س ویزا این ای ویل ٹری ویل ٹی ویل 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 آپ کو ٹمپریری ریزیدن کس طرح ملے گیا یہ آپ کے پاس اپلیکیشن فار ریزیدن پرمیس شول بی میڈ ان پرسن این ی ہوم کنٹری بیفور ی انٹر اشٹری یہ کچھ سوالات وقیر اور آگے بھی آپ کو مزید بتاتا ہوں نیکس سوال کی طرف بڑھتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں اشٹریہ میں آپ کی شادی ہو جائے پھر آپ یہ سوال ہوگا آپ شادی کر لیں کہ آپ یہ رہ سکتے ہیں اس کے بھی آپ کو بتاتا ہوں انگلیش میں انگلیش میں کپل ویر ون پارٹنر ایس 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 سیجن ایس ایس فارم ایس کنٹری میں اپلائی فور فیمیری رین ایس 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 پرمان فورس ہاں آپ رہ سکتے ہیں اس کی حرص ہی ہوگی یہاں میرا دوست ہے وہ اس نے جرمن کے لگے سے جادی کی ہے لیکن اس نے صحیح کی ہے طریقے سے مضی نگرہ وغیرہ سب کچھ اس کو اپلائی سب نیشنیلٹی کے لیے نا وہ آپ بتا رہی ہے کہ چاہے بندہ شادی کرے دوسرا بھی تری مطلب جس طرح میں ستوڈ وغیرہ پھر بھی آپ بی ٹو لیول کرنا پڑے گا پھر آپ جان سٹرگیاں میں رہ بھی سکتے ہیں جس کچھ میں آپ پہ خود بتا دیتا ہوں نوٹ کیا تھا لیکن گوگل بار کوئی اور بتا رہے ہیں یہ میرا پرسنل ہے جو مہین شاہل آپ کو پورا گرسنیس کر اس سوال کا جاب دیا اور نیکس سوال کی طرف بات ہے عزیلیوں کے سوال مطلب پورا مہنی ہے آج لانگ پرسیس میں سب سوالات ہی کارنا it is easy to get عزیل 森 آج آج فار P ہ فار آج 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 اتنا ایزی نہیں ہے یہاں ازیل ہم کرنا کچھ لوگوں کے سوال ہوتا ہے کہ ہم کہہ کہتے ہیں ویزر پر آئیں گے کیا اور یہاں رہ سکیں گے ہاں آپ ازیل اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پاکستانیوں کی ازیل اتنی جلدی حتم کر دیتے ہیں وہ زیادہ در رہتی نہیں ہے اپلائی کر سکتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا ہے بہتر یہ ایٹلی سپیر مگر ہمیں وہاں جا کر کریں وہاں آپ کو جلدی مل جائے گی آپ کو وہاں جا کر ازیل کا مطلب کہ جلدی مل جائے گا یہاں تھوڑا سوڑا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے یہاں ملنا ہیتا ہے ایزی نہیں ہے اور آنیچس پال کی در بڑھتے ہیں دوز ای چیلی بوری سٹریہ گیٹ سٹیشنشیب بہتاور ای چیل ہے سٹریشنشیب دوز نوٹ دیپینڈ اون دی پلیس آف برث یہ تھا اس کا جواب اسٹریہ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ بہت زیادہ نشنیلٹییں لے رہے ہیں جرمن کی لے رہے ہیں اٹلی کی لے لے رہے ہیں فرانس کی لے رہے ہیں انگلینٹ کی لے رہے ہیں اور بھی جتنے بھی لے رہے ہیں وہ آپ کو اجازت نہیں دیتے ہیں جو یہاں لوگ کام کرتے ہیں اس پیسیفک وہ ان کے لئے ہے. جو آپ کو ابھی سیری بھی دیتے رہتے ہیں وہ یہ ہے اس سوال کا جاب اور آگے ہے میں نے آپ کو پہلی تو آپ دے دیا کہ آپ کو دس سال ہونے چاہیے سیری میں تو آپ کو بھی جائے گی بی ٹو لیول بھی ہونے چاہیے اور بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ کے اپنے یوکے سینٹر ہو سکتے ہیں یا سینٹریاں شینگن ویزا اور ریزیدنس پرمیٹس دس نات لوگ یو ٹو ٹریول ٹو یوکے ویڈ آوٹ ای ویزا اوکے ویڈ آوٹ ای ویزا آپ کو لوگ نہیں ہے کہ آپ وہاں سیاہی یہاں سکیں ٹھیک ہے ویزا آپ کو لینا پڑے گا پھر آپ آ سکتے ہیں اوٹو گرین ریزیدنسی انسٹریاں یہ نیکس وال ہے پانچ سال کے پرمینٹس کے بعد آپ ہولڈنگ کارز مل سکتا آپ نیکس سوال ہے جو کنٹری کن ای ویزٹ ویڈ ای نسٹریاں ریزیدنس پرمینٹس جو آپ کے پاس ای نسٹریاں ریزیدنس پرمینٹس ہوگا اس کے ساتھ آپ کون سی کنٹری میں ویزٹ کر سکتے ہیں اس کا بھی آپ کو جواب دیتے ہیں آپ نمبر ایک آپ کو بتاتا ہوں آپ بیلجیم کا کر سکتے ہیں چیکٹر پبلی کا کر سکتے ہیں فن لینڈ فرانچ جرمین گریس انگری آئس لینڈ ایٹلی لیتیوہ لیکسنپور مالٹا نیدرلین نابے پولنگ یہ وہ ملک ہے جس کے ساتھ آپ یہاں ٹریول کر سکتے ہیں مگر پورے اروپا میں سوائے یوکے کے یوکے اگر آپ نے جانا ہے سریعہ سے وہ آپ کو ویزا لینا پڑے گا نیکس سوال بتاتا ہوں ہاں ٹرین پاسپورٹ ہم اسٹریہ پسپورٹ ہم نمبر پسپورٹ پر اس نمبر پر نیڈی لیتیوہ ہمارا آپ کو پتا ہے پتا نہیں نمبر کتنا ہوگا میرے حیال سے بیس پہنتی نمبر نہ ہوگا جو ہمارا لیکن ہمیں اس سے بھی پیار ہے وہ ہمارا کہتا ہی پاسپورٹ دیر اور جان ہے ہمیں اس پر پھر بھی یہ مان لے کر نے ہماری کمتوں نے جو نے اس کا بیڑا گھر کر دیا یہ اتنی بات کروں گا یہ نمبر تھی پر ہے دنیا اگر یہ سوچیں چھوٹا سر ہم ملکشہ یہ اتنا بڑا نہیں ہے مطلب کہ اس کی نو میلین اس کے لوگ ہیں ہمارے جو پاکستان کا دو سو بیس میلین لوگ ہیں یہ دیکھ لیں یہ نو میلین پر عبادی ہے جو ہماری پاکستان کے دو دو سو بیس میلین ہیں دو سو بیس میلین اور نو میلین میں کتنا فرق ہے سو بیس میلین ہو کر یہ نا دنیا کے نمبر تین پر ہے پاسپرڈین کا اسٹریہ کا نیکس وال کی طرف بچھائیں ایٹس چیپا ٹو لیو ان جرمنی اور اسٹریہ یہ ایک سوالات مہنک بنایا تھا ان اسٹریہ دی لیوی کوسٹ اسٹی میٹی ایڈ ایڈ اراؤنڈ وان تھوزن وان ہونڈر پر منت وہاں ایکزار پانسو یورو منتری لگ جاتا ہے اور یہاں ایکزار ایکسو ایڈ رو لگتا ہے اسٹریہ جرمن سے بہت زیادہ بہتر ہے میرے لحاظ سے باقی جرمن میں بھی لوگ ہیں دوست پر کہہ رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی وہاں رہا رہے ہیں یہ نہیں کہتا ہے یہ سب لوگ ادھر ہی آج ہیں لیکن جو آپ کو اپنے عرفاروں کے مطلب اپنے تیشہ اربی کے مطلب بتا رہا ہوں اور نیکس وال کی طرف پر بتائیں ایٹس ایزی تو دیکھت ہے جہاب نشریہ یہ بہت یہ احسان ہے یہ آپ کو بتائی دیا کہ آپ سٹوڈنٹ آیا وہ باروں کا کام لے دوں گا وہ اس کے ساتھ آپ نے سالٹر انجینئر کیا ہے نرسنگ اگر کورس کیا ہے جو بھی کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہاں اپلیکیشن داخل کرنے ہیں کمپنی میں ان کو آپ نے ڈیلی کہنا ہے فون وغیرہ کرنا ہے مطلب یہاں جاب آپ کو ایزیلی مل جائے گی جو آپ جاب کرنا چاہیں اور ایزیلی آپ دوزار سے زیادہ اور اس سے پانچ سی لاکھ ساتھ لاکھ آپ ایزیلی کما سکتے ہیں جاب بہت زیادہ یہاں ایزی ہے نیکس سوال کی طرف بڑھتے ہیں can a sports work in Australia yes can work in Australia on a dependent visa if their family member works in Australia or they hold European citizens ٹھیک ہے سمجھا گئے آپ کا سوال کی یہ تھا اس کا جواب آگے بڑھتے ہیں کچھ اور طفل آدمی ہے which country is bad for asylum in Europa یہاں لکھا ہوئے ہیں دوزاری in may 2024 جرمیری ریمائن the top this nation for asylum seeker in the EU receiving 90,000 application or 22% of the total سپین follow closely we just above مدد آپ کو بتاتا ہوں اردو میں 19,000 ہے جو کا جرمیری اپلیکیشن میں دال ہوئے ہیں اس کے بعد نمبر دو پر سپین وہاں 16,000 ہے 19% پر اس کے ساتھ بعد میٹلی ہے 16,000 ہے اور 18% کے ساتھ جائیں میرگریشن ہیں وہاں جلدہ آپ کو ویزا مل سکتا ہے آگے کلتے ہیں مجھے کہنے02 گیشن جو مجھے 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 جو ان کے وقت کے مطابق آپ کی مدر اسٹریان ہو جائے نہ ہو ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گی اگر ماں کے پاس اسٹریان چھتے ہیں اگر ماں کے پاس اسٹریان کی نیچنلٹی ہے آپ کو آٹومیٹیکلی مل جائے گی وہ آپ کو ببرانے کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں آگے سوالات بھی کچھ ہے وہ نیچے وہی سوال کچھ آ جاتے ہیں میرے جو برانے کی ہوئے ہیں یہ بہت ہے نا اچھا سوال آپ کے لوگوں کے لئے یہ آپ نے یہ دیکھیں اور سیلری بیٹر ان اسٹریان اور جرمنی انڈی ای ایو اسٹریان فول ٹیم ایپلوز آر انڈی ٹاپ تھرڈ انٹرم آف پی نمبر تین بار ہے کلوزلی فالو بائے جرمنی جرمن کے آس پاس ہی فالو کر رہا ہے اور نمبر تری بار ہے نسٹریہ یہ بھی سوال آتا ہے دوز انڈر سپوز ویزا گول نیڈ آر ریٹن پرمیشن فرام دیر سپوز بیفور دیکن بی الیجیبیل ٹو ورک ٹھیک ہے یہ تھا اس سوال کا جو جو سوال کے آپ کو انگلیش میں سمجھنا نیچے آپ کمیٹ بھی کیجئے گا انشاءاللہ پورا اس کا بھی آپ کا جواب دیئے گا اگر کوئی پرائیویر سوال وغیرہ ہو رہا ہو میری آئیڈیا پر دے سی موندہ اس پر بھی آپ جا کے فالو کر لے اور پرائیویر جو سوال ہو اس کا بھی انشاءاللہ پر جواب دیا جائے گا اس کا جواب ہے یہ اس سوال کا جواب ہے اگر اگر پر پڑا ہوئے پھر اس کو ضرورت نہیں ہے اگر اس نے کم کیا ہوئے پھر اس کا ضرورت ہے پھر وہ اپس جرمن لکر لنگویج کا کوئی رہا ہو اس کو ضرورت کرنا پڑے گا جو لہور سے ہو رہا ہے کراچی سے ہو رہا ہے وہاں ان کے اداریں ہیں یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے یہ چاہتا ہے یہ سوال کا جواب تھا یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ بھی ایک بہت مزاہیہ سوال ہے can you marry on a tourist visa yes you can marry to some men who has enter the US on a visa for visa visa آپ چاہدی کرتے ہیں کہ آپ ویزر ویزر پہ جائے ہیں کہ آپ یہاں سریعہ یا جرمن کی لڑکی کے ساتھ آپ چاہدی کرتے ہیں اور آپ کو ویزر میل سکتے ہیں آگے دو تین سوال ہو رہے ہیں انشاءالہ وہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں اور بتاؤں گا اور پھر بلاک اینڈ کر لوں گا یہ تھی what is the 90 day rule for marriage یہ سوال کا جواب ہے note کیجئے گا a marriage based green card application will not necessarily be defined if application married or fill their application within 90 days of first entry make it risky for immigrants who marry us and national within 90 days of their entry to the united states یہ سوال کا جواب ہے اور آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوال آتے ہیں ایک دور لا سوال ہے میرا جو انشاءالہ آپ کے ساتھ کروں گا اور پھر بلاکا انٹ کر دوں گا اس سیون سیونٹی کے ایرو اور گوڈ سیلی ان ایسٹری یا بیسیکلی یاس ایٹیز گوڈ باڈ ناٹ ویری گوڈ ٹھیک ہے اتنی اچھی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ چیزیں ہیں دوزار آپ کے ساتھ ہو پانچ سار ہو اور کے ساتھ اگر آپ کا زیادہ 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 بیزار جیتنے بھی ہو یہ ایک اچھی مینیمم سیمیلی آپ کو بتائیے دوزار پندران سہودے کے قریب یہ آپ کی مینیمم سیلی ایسٹری یا میں اس کے ساتھ ساتھ مجھے دیتی اجازت انشاءاللہ آگے بھی جو آپ کے ذہن میں کچھ اور سوالات وغیرہ ہیں آپ مجھے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں میرے انسٹرگرام پر میں جی کرتے ہیں آپ کو وہاں جاب گئے اور بھی انشاءاللہ سوالات کے جواب ملیں گے اور اس طرح کے آپ کو اچھے چھے وڈیو ملتے رہیں گی آج کے امید کا تو آپ نے میرے اس بھلا کو انجوائے کیا رہا ہے آپ کو کائیٹرنس ملی ہوگی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کے ساتھ مجھے دیئے اجازت تباہ میں یاد رکھے گیا اللہ حافظ